اسلام علیکم سینج یعنی ریت پر تو ایک دیوار بنانا بہت مشکل ہے اور جس جگہ ریت ہی ریت ہو دلدل ہی دلدل ہو وہاں پر کچھ تعمیر کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی بھی انفرسٹرکچر کی بنیاد نہیں بنا سکتے مگر کیسے اس شہر میں اتنا جدید انفرسٹرکچر بننا شروع ہوا میں بات کر رہا ہوں دنیا کے سم سے زیادہ امیر افراد کے شہر دوبائی کی جو اب اپنی ایک الگریس کی وجہ سے دنیا بھر میں اتنا فیمس ہے کہ دنیا بھر کے سیاہ اس کو دیکھنے دور دراز سے چلے آتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا اور دوبائی کے فیکٹس کیا ہے آئیے جانتے ہیں اس جگہ پر پہلی انسانی عبادکاری تین ہزار قبل مسیح میں ہوئی تھی دوبائی کی ابتدائی تاریخ منوان دور سے ملتی ہے اور اثار قدیمہ کے شواہت سے پتا چلتا ہے کہ دوبائی جہاں اس وقت واقع ہے وہ منگرو کی دلدل ہوا کرتا تھا تین ہزار بیسی تک دلدل سو گیا اور مویشی چرانے والے لوگ وہاں رہنے لگے تو اس طرح وہ دوبائی میں عباد ہونے والے پہلے انسان تھے پچی سو بیسی تک انہوں نے کئی برسوں تک خانہ بدوشن کی گزارنے کے بعد سہراک کے ذرخیز علاقوں میں سے ایک میں خجور کے بغات کو لگایا اور اس کی پروش میں کامیاب ہو گئے یہ دوبائی میں زراعت کا نیا نیا آغاز تھا اور اس خطے میں اسلام چھ سو تیس اسوی میں امیوں کے ذریعے لیا گیا تھا جب انہوں نے نو فارسی سہسانی خاندان کا طاقتہ ارد دیا تھا یہ وہی وقت تھا جب جمعیرہ وہ علاقہ جو اب ساحل کے کنارے خوبصورتی کا گھر ہے عراق اور امان کے درمیان تجارتی راستے میں تبدیل ہو گیا تھا سن ایک ہزار سے سن ستارہ سو تک تیل کی دریافت سے پہلے متحدہ عرب امارات کی معاشیت تجارت موٹی اور ماہی گری پر انحصار کرتی تھی شہر سے موٹیوں کی تجارت روم، وینز، ہندوستان اور سری لنکا تک کی جاتی تھی اس سے حاصل ہونے والی رقم نے خطے کی معاشیت کو مضبوط کیا اور اس کے ساتھ پرل ڈائونگ بھی ملک کے لیے آمدنی کا ایک اچھا ذریعہ رہا یہ بہت سے مقامی امارتیوں کے لیے موسمی کام تھا لیکن اس میں پیسہ اچھا تھا ہے اس لیے موٹی نکالنے والے گوتا خوروں میں سے زیادہ تر سہلی شہروں جیسے دبائی اور ابو زبی میں منتقل ہونے لگے جس نے متحدہ عرب امارات کے دو بڑے شہروں کی تاریخی بنیاد قائم کی یہ موٹی جو نکالتے تھے متحدہ عرب امارات کی ایک خصوصی چیز تھی اس لیے کارٹیورز میں کئی انٹرنیشنل برانس نے بھی انہیں اپنی شہرت بنانے کے لیے استعمال کیا اس نے ملک کی خوشحالی کی طرف مزید راہ ہموار کی موٹیوں کے علاوہ دبائی میں تجارتی بحری جہاز مچھلی ریشم اور چینی مٹی کے برطن کی تجارت میڈل ایسٹ اور یورپی منڈیوں تک ہوتی تھی سولویں صدی کے آخر میں برطانوی پرتغالی ڈچ اور فرانسیسی تجارتی راستوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے لیکن دبائی نے حالات کو اپنے حق میں کر دیا اور ہر راستے سے تجارت شروع کر دی دبائی کو 1833 یعنی 1833 میں ابو زبی سے ازادی ملی بنی آس قبیلے کے عرشید مقتوم خاندان نے مشہور شیخ مقتوم بن بطی کی قیادت میں 1793 میں ابو زبی پر قبضہ کر لیا اور دبائی ابو زبی پر منحصر ہو گیا 1833 میں بنی آس قبیلے کے مقتوم بن بطی اپنے لوگوں کو شنڈا گھا جزیرہ نمان لے گئے اور وہی عباد ہو گئے اس نے ابو زبی سے دبائی کی ازادی کا اعلان بھی کیا اور دبائی کے حکمران بن گئے مقتوم خاندان اب بھی امارات پر حکومت کرتا ہے 1800 کی دہائی سے ابو زبی کے ساتھ بہت سے سیاسی ربابت کے بغیر دبائی ایک ازاد امارات رہا المقتوم نے تمام غیر ملکی تاجروں کو ٹیکس میں چھوڑ دیتے ہوئے شہر میں عباد ہونے کی دعوت دی اس سے دبائی میں غیر ملکیوں کی تعداد میں بہت زیادہ آمد دیکھنے میں نظر آئی جو ابرتے ہوئے کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں آئے تھے اس وقت دبائی کی تجارت ماہ گیری اور پرل ڈیونگ پر انحصار کرتی تھی تہم جب 1950 کی دہائی میں جپان نے مسنوی موتی ازاد کیے تو دبائی کی معاشرت کو اس کے انتیجے میں کچھ سنگین مالی اثرات کا سامنا کرنا پڑا لوگ دبائی میٹرو سٹیشن کے اندر اور اس کے آس پاس منتقل ہو رہے تھے پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں لڑی گئی اس نے دبائی کی تجارت کو ایک بڑا دچکہ پہنچایا اور اوپر سے جاپان کی مسنوی موتیوں کی ازاد کے بعد موتیوں کی بینل قوامی مارکٹ گر گئی جس کے انتیجے میں دبائی کی معاشرت کو دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت پیش آئی دبائی کے اس وقت کے حکمران شیخ سیت نے پیسے کے بہاو کو یقینی بنانے کے لیے آمدنی کے دیگر متبادل ذرائع تلاش کرنا شروع کر دیئے تب تیل کی دریافت دوبائی کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل تھی دوبائی کی تاریخ میں اہم موڑ 1966 1966 میں دوبائی فتح آئل فیڈ سے تیل کی دریافت سے آیا اس نے شہر کی معاشی حالت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا قدر اور دوبائی نے ایک ساتھ مل کر ایک نئی کرنسی ریال بنائی جس نے دوبائی کو بلندیوں تک پہنچا دیا 1979 میں دوبائی نے تیل کی پہلی کھیب بیجی ترقی پذیر شہروں میں اور تاریخ میں اپنا نام روشن کیا دوبائی کو نیشنل ایمپورٹنس کے معاملات کے لیے ویٹو پاور حاصل ہے متحدہ عرب امارات جسے ہم آج جانتے ہیں ہمیشہ سے مجود نہیں تھا 1971 میں دوبائی نے دیگر امارات کے ساتھ مل کر متحدہ عرب امارات بنایا تب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دوبائی کو نیشنل ایمپورٹنس کے معاملات کیا فیصلہ کرنے کے لیے ویٹو کا اختیار حاصل ہوگا اس وقت متحدہ عرب امارات کا جھنڈا 19 سالہ عبداللہ محمد علمینیہ نے ڈیزائن کیا دوبائی میں اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو درجہ حرارت اکثر 40 سیلسیس سے زیادہ ہوتا ہے دوبائی کے مشہور سیاحتی مقامات میں برج خلیفہ، پام جمیرہ، دوبائی مال، دوبائی کریک، دوبائی مرینہ، جمیرہ بیچ، اٹلانس دوبائی پام اور دوبائی فریم شامل ہیں دوبائی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، ایک سہرائی پوسٹ سے اب یہ ایک ایسی منزل بن گئی ہے جہاں لوگ دور دور سے خریدھاری، آرام اور تفریح کے لیے آتے ہیں یہ شہر مختلف فلک بوس امارتوں، متعدد مالز اور کئی ملیون آف شور ترکیات کا گھر بن چکا ہے دوبائی کی تبدیلی کا اصل اغاز 20 سدی میں 1966 میں تیل کی دریافت سے ہوا جس سے خطے میں خاصی دولت آئی مگر دوبائی کے شیخ یہ جانتے تھے کہ یہ تیل کی دولت زیادہ دیر تک ملک کو سٹیبل نہیں کر سکتی اس لیے انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے ملک کی ایکانومی ہمیشہ کے لیے بہتر ہو تو انہوں نے انفرسٹرکچر پر توجہ مرکوز کی اور اس کے وہ بہت شکین بھی تھے یہی وجہ ہے کہ دوبائی کا آج کا انفرسٹرکچر ہی دوبائی کو دنیا کے باقی شہروں سے الگ بناتا ہے اور اسے ایک الگ حسیت سے دکھاتا ہے اور یہاں پہ یہ جو سیاہ آتے ہیں وہ ہوتنگ کے لیے بہت پیسے خرش کر دیتے ہیں جس سے دوبائی کی ایکانومی میں کافی اضافہ ہوتا ہے یہ بات بڑی امپورٹنس رکھتی ہے کہ تیل کی آمدنی کے ساتھ دوبائی نے انفرسٹرکچر، تعلیم اور صحت کی دیکھ پال میں انویسٹمنٹ شروع کی جس کے انتیجے میں آج کا دوبائی ابر کر سامنے آیا نائنٹین ایٹی یعنی انیس سو اسی کی دہائی میں دوبائی نے ازاد تجارتی زون قائم کیے غیر ملکی کاروباری افراق کو راغب کیا اور اقتصادی ترقی کو فروغ دیا دوبائی نے سیاحت اور ریال سٹیٹ کی ترقی پر توجہ مرکوز کی جس کے انتیجے میں تب برج خلیفہ اور پام جمیرہ جیسے مشہور دھانچے بنے دوستو دوبائی کو یہاں تک پہنچانے میں غیر ملکیوں کا بھی بہت ہاتھ تھا بے شک پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا گیا لیکن غیر ملکی انجنئر اور لیبر نے دوبائی کو یہاں تک کامیاب کروایا اور اس میں دو چیزیں دوبائی کی بہت امپورٹنس رکھتی ہے ایک تو دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ اور دوسری دوبائی کی پورٹ جبلے علی جنہوں نے دوبائی میں نکلو حمل کی حرکات کو بہت آسان بنایا اور تیزی سے نکلو حمل کی وجہ سے اتنا کچھ اتنے کام ٹائم میں جو ہے وہ ممکن ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ